بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے اندر جو چیز اس کو زندہ رکھتی ہے یا جو چیز اس کو خیر و شرمے سے کسی ایک راستق کا انتخاب کرنے کی طرف مائل کرتی ہے یا تعلق خاطر کو ظاہر کرتی ہے وہ انسان کے اندر جزمات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جن کیفیات کو وہ محسوس تو کرتا ہے لیکن ان محسوسات میں وہ تفہیم نہیں رکھتا کہ مقایوس سلام نے اس وقت جو باتیں آپ سے کی میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میرا صاحب پہلے جیسے نہیں رہے اور یہ عمر کا تقاضی ہوتا ہے پہلے میں سال میں چھے مہینے میں دو چار دن کے لئے بیمار ہوتا تھا پھر پھو جاتا تھا اب صورت یہ ہے کہ جلدی جلدی بیمار ہو جاتا ہے تو میری بیماری کی وجہ سے یا میری انفیتات کی وجہ سے دائی رہے گا بہیسیت بیٹے کے بہیسیت لگتے جگر کے بہیسیت خون کے اس طرح ذہن جاتا ہے کہ ایک نعمت حق سے پہلے ہی نکل چکی ہے اور دوسری جو نعمت رہا تعالیٰ کی دی ہوئی اب وہ اس کے اوپر بھی انحطاعت شروع ہو گیا ہے ایسی کوئی بات بزاہی دوسری نظر نہیں آتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی کام کے لیے منتخب کرتے ہیں تو جب پہ اس کام کی تکمیل نہیں ہو جاتی وہ بندہ اگر چاہے بھی تو وہ اس کی اس دنیا سے رشتگالی نہیں ہوتی اس کو حضاری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا ایک کائناتی سسٹم میں ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی اس نظام میں اس سسٹم میں مخلوق کا حرفت درست کا حرفت پھول کی حرفت گھڑی نو میں پرندے چرندے دلندے پرہ ذرات زمین کے طبخات پہار مادنیات نباتات جماعتات سماوات پرشتے جنات جنات دوزہ کاش خورسی بیت المعبوب سلط البنتہ وقام المعبوب حجاب حضبت جبنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس نظام قائم کی ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم میں یا اللہ تعالیٰ کی اس سسٹم کو چلانے والی مشین رکھ کے سب کے سب کل پھڑتے ہیں اس سسٹم میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نکال لی جائے تو مشین رک جائے گی مشین رک جائے گی یعنی کائنات ٹھہر جائے گی اور کل کا عمل ختم جائے گا تو یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ اس نظام میں ہر فرد کی اپنی ایک ڈیوٹی یہ یوں کہ یہ کی اللہ تعالیٰ نے ڈرامو سیج کیا ہوئے ہیں آپ نے دیور کہ ہوگا کہ جب کوئی ڈراما آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو سکرین مدر کی ہے یہ بار بار وہ پردے اُلٹ پُلٹ کرتے ہیں کبھی کوئی پردہ اُلٹ دیا کبھی کوئی رنگ کر دیا کبھی کوئی رنگ کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کائلاتی نظام بنایا ہے اس کائلاتی نظام میں ہر فرد کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے ہر فرد کا اپنے ایک قدار ہے یہ یوں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس ڈرامے میں ہر فرد ایک ایکٹر یا ایکٹرس کی احساس سے کام کر رہا ہے ڈرامے کی تکمیر اسی وقت ہوگی جب اس میں انصاف بھی ہو اس میں ظلم بھی ہو اس میں خیر بھی ہو اس میں شر بھی ہو اس میں گرم بھی ہو اس میں سر بھی ہو آنڈی و طوفان بھی ہو سمندر کا مدد جذر بھی ہو چاند کی چاندی بھی ہو سورج کی روشنی بھی ہو ہر چیز موجود ہو اس وقت یہ درامہ جو ہے چلتا رہے گا لیکن درامے میں جو کردار ہے وہ کردار بدگتے رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کتنے باپ مر جاتے ہیں پھر اور ان کی جگہ باپ آ جاتے ہیں کتنے ماہوں کو زمین کھائی جاتی ہے ان کی جگہ اور ماہیں آ جاتی ہیں جو آج بچے ہیں کل وہ باپ بن جاتے ہیں ماہیں بن جاتی ہیں جو ماہیں ہیں وہ کلبوریوں کی قبر میں جاس ہوتی ہیں اور ان کی ایک ماہ کی چار چار آٹھ آٹھ نو نو دس دس اور آدم آبا بن جاتے ہیں دنیا کے جو کارخانہ اللہ نے بنایا ہے اس کارخانے میں جو بھی یہاں موجود ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور وہ حیثیت یہ ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو درامے میں کام کرنا ہے جو اس سے درامے کا ہے اسے اس کو خود خود ظاہر ہونا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اب صورت آل یہ ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ایک صورت یہ ہے کہ اسے بجبر کرنا ہے ایک صورت یہ ہے کہ اسے بخوشی کرنا ہے درامے کی تکمین نہیں ہوگی اس حد تک جب پر اس میں کردام نہیں ہوگئے ہر قسم کے کردار ہونے سے ہوگی لیکن ایک ڈرامے میں ایک آدمی بجبر و اقراح اپنے کردار پورا کرتا ہے دوسرا آدمی اسی ڈرامے میں جبر و اقراح سے نہیں خوشی سے اپنے کردار آتا کرتا ہے تو اس ڈرامے میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ویسٹیج یہ ڈرامے میں جتنے لوگ جبر و اقراح سے مجبوری سے اپنا کردار آتا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مشید نہ پسند کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے حصے کا کام خوشی خوشی کرتے ہیں ان کو مشید اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جب ہم کام کی نویت کا تسکرہ کرتے ہیں تو کام کی نویت کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ہر ہر گردار ہر گردار اپنے آپ کو خرش کر رہا ہے مسئلہ آج ایک بچہ پیدا ہوا وہ بڑھ نہیں رہا ہوں گھٹ رہا ہے اگر ایک بچے کی عمر کا تائیون سار سال کیا جائیں گے تو بچے کی پیدائش اس کی سار سال عمر ہے جب وہ ایک سال کا ہوا تو ان سر سال کا رہ گیا ایک سال اس کا گھٹ گیا جب وہ دس سال کا ہوا تو دس سال گھٹ گیا عمر بچہ سال گئی پھر جب وہ بیس سال کا ہوا تو عمر بیس سال گھٹ گئی وہ تیس سال گھٹ گئی تو مقصد یہ کہ یہاں جو بھی چیز موجود ہے وہ گھٹ رہی ہم یہ سمجھ جائیں کہ بڑھ رہی یہ گھٹنا اگر مجبوری ہے یہ گھٹنا اگر مجبوری یعنی وہ اس کے اپنے گھٹنے سے واقع ہونے ہی ہیں تو مجبوری مجبورن گھٹ رہا ہے اگر یہ گھٹنا مجبورن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ پسندیتا ہے لیکن اگر یہ گھٹنا اللہ تعالیٰ کے مشیط اور پسندید کی مطابق خید تو زندگی کا ہر لمحے کا گھٹنا کائنات کے لئے ہی سار ہے ہر کردار جو اس ڈرامے میں آگیا اس نے اپنا کردار ادا کیا اور ادا کر کے وہ چلا گیا اور اس جو دوسرا کردار آیا اس نے اپنا کام کیا اور وہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہر کردار اس ڈرامے کو خیم رکھنے کے لئے عصار کر جتنی مخلوق اب تک پیدا ہو چکی اللہ اور جتنی مخلوق اب تک مر چکی تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی اس مخلوق نے اس زمین کی زندگی کو قائم رجھ میں کر لئے اس زمین کی رونق کو بہار رجھ میں کر لئے اس زمین کو نشو نوہ دینے کر لئے اس زمین کی کوخ سے پھول پھول اگرے کر لئے اس نے عصار کیا اور اس نے عصار کرنے کے بعد اس قائلات کو ایک رونق آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کھیتی بغیر خاد کے اچھی نہیں ہوتی جب ہم زمین کے اندر بی ڈالتے ہیں تو بی نشو نوہ کے لئے ہم خاد بے استعمال وہ خاد کیا ہے دراصل وہ خاد اسی بیج کا عصار ہے اس بیج کو جا اس درف کو اس پٹھوں کو اس گھاس کو جو بیج سے اگا جو وہ اگا گھائے بیل بیسوں نے اس کو کھایا کھانے کے بعد اس کا فضلہ بنا فضلے کے بعد مخاد بن گیا اس کا مطلب ہوا ہے کہ اس گھاس فوز نے اپنا کردار ادا کرنے کے لئے خود کو نسار کر دیا اور خود کو اس ار کر دیا تاکہ مزید نشب نماؤ اور مزید بھی زمین سے ہوئے یہاں ہر جیس اس 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 ہوا ہوا اس 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 کہ وہ اللہ کی مخلوق کو زندگی عطا کرے پانی کا عصار یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے اندر سہرابی پیدا کرے آکسیجن کے عصار یہ ہے کہ وہ انسان کو مرتے میں انسان کو زندگی پرس دیں اور کسی روحانی بندے کا عصار یہ کہ وہ اپنی جان کا اپنے خون کا ایک قطرہ اللہ کی مخلوق اوپر دیتا جائے اگر فقیر اللہ کا بندہ اللہ کا ارام افتر اپنے خون کا ایک قطرہ اللہ کی مخلوق کے لیے نسار نسار کرتا تو وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا اس لئے کی ساری کائنات اگر آپ دیکھیں تو بجائے خود اللہ کا حسار اللہ 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 کھاتا ہے اللہ نہ پیتا ہے اللہ نہ سوتا ہے اللہ نہ جاگتا ہے لیکن جاگتا میری مخلوق کے لیے زمین اتنی سخص نہ ہو جائے کہ جب وہ زمین کے اوپر مخلوق چلے تو پھوکر کھاگر گرے اور اس کے چھوڑ لگے میری مخلوق کے لیے زمین اتنی درم بھی نہ ہو جائے کہ جب زمین کے اوپر مخلوق چلے تو اس کے پیر دس جائے وہ چلنا سکتے اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مخلوق کی جو ضروریات کے زندگی ہیں اس ضروریات کے زندگی میں کمی کمی واقع نہیں ہو آپ دیکھ رہے ہیں کسی زمانے میں بہت تھوڑی مخلوق سی آدم کی زمانے میں اب برزے برزے پانچ ارب کی آبادی ہے زمین کے اوپر جو معلوم ہے نہ معلوم آبادی فضہ نہیں کتنی ہو اللہ کا ایسا ایک نظام ہے ایسا ایک سسٹم ہے کہ اس نظام میں مخلوق کی تمام ضروریات آٹومیٹک پوری ہو رہی ہیں اور یہ اللہ کا بھی سار ہے اور اللہ کی بنائے ہی کائنات کا بھی سار ہے اور اللہ کے وہ بندے جنہوں نے زمین کا آسمانوں کا اور کائنات کا نظام سکوالا ہوا ہے ان کا بھی سار ہے تو یہ جو سوشنا یہ کائنا کہ بھئی ایک بندہ اتنی میانا کر رہا ہے ملا شباہ بہت اچھی بات ہے اپنے بڑوں کے لیے بہت سی اچھے جزبات ہے لیکن اس کی طرف ریفٹی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر نسار کرتا ہے البتہ ان بھی بات ضرور ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو گیا وہ آپ نے سوش سمجھ کی کیا بے وقوف میں کیا دانستگی میں کیا نہ دانستگی میں کیا اس بندے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عیسار کا جذبہ پیدا کر دیا ہے وہ عیسار کا جذبہ سب کے اندر پیدا ہونا چاہیے سب ایک سے نہیں ہوتے سب پہلوان نہیں ہوتے سب گمزور نہیں ہوتے سب طاقت پر نہیں ہوتے سب کا داور نہیں ہوتے کوئی چھوڑے خط کا ہوتا ہے کوئی بڑے خط کا ہوتا ہے کوئی چھوڑے سینے کا ہوتا ہے کوئی ڈیڑے بسلی کا ہوتا ہے لیکن جو قدار جہاں جس حالت میں بھی ہے اس کو یہ قانون معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے عیساری عیسار انسان پیدا ہوتا ہے چھوڑا ایسا ہوتا ہے اسے اپنے ہی پتا نہیں ہوتا ہے کدھر گیا کہاں کھایا کہاں پیا اور اسی کھیر کود میں تماشے میں بے عقلی میں بے شہوری میں جب در آنکھ کھلتی ہے تو معلومہ بچپن ختم ہوش بچپن جو ہے وہ ختم ہو گیا عیسار ہو گیا بچپن کا بغیر سوچے سمجھے عیسار ہو گیا اب وہ ذرا بڑا ہوا تھوڑا سا خور شباس اس کے درست ہوئے کچھ پڑا کچھ لکھا تو والدین کی خدمت میں لگ گیا اببہ کا یہ کام کر دوں اممہ کا یہ کام کر دوں بہن کی شادی کر دوں گھر بنا دوں یہ کر دوں وہ کر دوں اس میں لگ گیا ابھی وہ اس عیسار سے فارغ نہیں ہوا تکہ شادی ہو گئی اب اس میں لگ گیا بیوی کا یہ ہو جائے بچ میہ بیوی کے عیسار میں لگ گئی بیوی میہ کے عیسار میں لگ گئی ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ اولاد ہو گئی ماں باب دونوں اولاد کے عیسار میں لگ گئے اولاد جمعان ہوئی بڑی ہوئی اس کی ذمہ داریاں پوری کی ابھی ذمہ داریاں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی یا اولادیں دولی سی ہو گئیں اسلام علیکم زمین نے کہا بس بھئی اب تمہارا عیسار کا جو حصہ وہ پورا ہو گیا ابھی عیسار تمہاری اولاد کرے گی اب تمہار جو زمین اندر لے گئی اور زمین اندر لے گئی جس طرح درخت کے پتے اور زمین سے اگے ہوئے گھاس پوس اور پتھے پیانمر کھا کر کھاد بنا دیتے ہیں اسی طرح زمین نے انسان کے گوش پوس کو کھا کر کھاد بنا دیا اور اس کھاد سے پھر دوبارہ انسان پیدا ہونے شروع زمین کے عیسار یہ ہے کہ وہ زمین اپنے سے پیدا ہونے والے فرد کو جہ اس کا نام انسان ہو چھے اس کا نام بکری ہو چھے اس کا نام گئے ہو وہ اپنے اندر سمیڑ لیتی اور اس طرح سمیڑ لیتی ہے کہ پھر اس کا کئی پتہ نہیں چلتا ہے ایک نئی چیز ہے وہ وجود میں آتے ہیں تو روحانیت کا منشاہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے عیسار کرنے کے لیے پیدا کی ہے اب چاہے وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے بہرحال اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی زندگی کا ہر دن کسی کے اوپر نسان ہو رہا ہے اور وہ نسان ہو رہا ہے وہ عیسار کے ضمنے میں آتا ہے جتنے پیغمبران علیہ السلام تشریف لائے ان کے حضات و واقعات بھی مسلمانوں کے سامنے اور خود حضور پھار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر خاتے بیٹے گھرانے کے چشم و چراف تھے ان کا خاندان بیت اللہ کا متولی تھا اور یہ تھی بیت اللہ کیوں کیا بہت بائزت حاشم خاندان تھا لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سسٹم کو غلط سسٹم جو لوگوں نے بڑھانے کوشش کی تھی اس کو درست کرنا چاہا تو لوگ ان کے پیچھے لگ گئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں بھی اٹھائیں پتھر بھی کھائیں لہوڑوہان بھی ہوئے راستے میں ان کے کانٹے بھی بچھائے گئے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوج بھی گردن پر رکھ دی گئی بائیکار بھی کر دی گیا بچے بھوک سے بلک بلک کر بے ہوش بھی ہو گئے پانی بند کر دیا گیا انتہا یہ ہے کہ مکہ سے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور ہو گئے لیکن اللہ کے راستے کو اللہ کے آواز کو انہوں نے نہیں چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا اس لیے نہیں چھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بنائے ہوئے اس خانون سے واقف تھے کہ میری زندگی سوائے عصار کے کچھ نہیں میں عصار کروں گا اس لیے کروں گا کہ جس طرح اللہ نے رب العالمین بن کر کائنات پر عصار کیا ہے چونکہ اللہ نے مجھے مطلع عالمین بنا دیا ہے اس لیے اللہ کا عصار میرا عصار ایک ہی بات اور اس کو اللہ تعافی فرمائے یدللہ اے فوق اے دیہن جس نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اس نے اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا جس نے ہمارے محمد و دسول و دیاء ہمارے محبود سے محبود کی اس نے اللہ سے محبود کی اس نے اللہ سے محبود نہیں کی اللہ نے اس سے محبود کی اور اس نے اپنا محبود کیوں اس لیے کہ جو عیسار خالق کائنات اپنے مخلوق کے لئے کر رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور اسی عیسار کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہو گئے اور اللہ تعالی نے تمام کائنات میں اعلان فرما دیا وہ مار صلی اللہ علیہ وسلم کا اے بہبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے تمام عالمین کے لئے ذہمت بنا دی ہم رب العالمین ہیں ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ہم نہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں نہ ہم نہ شادی کرتے ہیں نہ ہمارے بچے ہوتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مخلوق کے لئے عصار کریں اپنے مخلوق کے لئے اپنے مخلوق کے خدمت کریں اپنے مخلوق کے لئے وسائل فرام کریں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تم نے بھی وہی عیسار اپنا لیا ہے جو میرا عیسار ہے اب صورتحال یہ ہے کہ میں رب العالمین کی حیثت سے اپنے مخلوق کے لیے جب تک مخلوق زندہ ہے وسائل پیدا کرتا رہوں گا وسائل فرام کرتا رہوں گا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو دحمت سے تخزیم کرتے ہیں وہاں اثر نہ گئے اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسائل مجھے پیدا کرتے ہیں وسائل مجھے فرام کرتے ہیں اس لیے کہ میں نے مخلوق سے پوچھ کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا اپنی مرضی سے پیدا کیا اپنی مرضی سے اس کی اندر ضروریات کے زندگی اور تخاذے اور احساسات پیدا کر دیئے ہیں کیونکہ اس کی زندگی بغیر وسائل کے قائم نہیں رہ سکتی اس لیے کہ میں نے اس کی تخلیق ہی ایسی کی تو یہ ذمہ داری تو میں نے لے لی کہ جب تک قائدات موجود ہے عالمین موجود ہے اس وقت تک مخلوق کی ضروریات کا کفیل میں ہوں اور مخلوق کی ضروریات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی سکم واقع ہو جائے لیکن چونکہ میں نہ کھاتا ہوں نہ میں پیتا ہوں نہ میں سوتا ہوں نہ میں جاگتا ہوں نہ میرے بیوی ہیں نہ میرے بچے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشری تقاضل کے تحت کھاتے دیئے ہیں سوتے دیئے ہیں پیتے دیئے ہیں آپ کے بچے دیئے ہیں آپ کی بیوی دیئے ہیں آپ کاربار بھی کرتے ہیں چونکہ آپ وسائل کی تخصیم سے واقع ہیں آپ کو وسائل کی ضرورت ہے اس لیے میں نے ساری کائنات کے وسائل پیدا کر کے آپ کو اس کا تخصیم تخصیم کا آپ کے ذمہ دارت اس لیے کہ آپ سوتے ہیں آپ جاگتے ہیں آپ کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وسائل کی ضرورت جو ہے کٹنی ضروری ہے تو یہی خار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لئے کیا اللہ کے لئے چھل چھوڑا خورہ ہرہ میں تشریف لے گئے وہاں خوروں فکر کر کے رہے رشتداروں کی باتیں سنیں کسی نے مجنو کہا کسی نے کائن کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا پائیس میں گئے تو اتنے پتھر مارے دیوان آگیا دیوان آگیا کہ پیر مبارک سے جب جوتا ہوتا رہا تھا تو وہ خون سے براوت لیکن اللہ کے رسول اللہ کے محبوب بندے نے عیسار کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے اور وہ عیسار اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ نہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت العالمین بنا دیا بلکہ دین دین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو دراصل پوری کائنات کے خدانے ہیں پوری کائنات کے فارمولے ہیں پوری کائنات کے تخلیقی اناثر ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے واقف کر کے خود یہ فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چونکہ وہی سار کر دکھایا ہے جو ہم کرتے ہیں اس لئے ہم نے آپ کے اوپر آج کی دن اَلْيَوْمَ اَقْمَدُ لَكُمْ دِیَوْمَكُمْ وَدْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَدُ لَكُمْ رَدِدُ لَكُمْ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دن ہم نے تیرے اوپر اپنی تمام نعمتوں کی تکمیل کر دی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ تعالیٰ کے عیسار کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو جو محبت اللہ تعالیٰ اپنے مقلوق سے کرتے اس کو پا لیا ڈھونڈ لیا تلاش کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی تمام عادتیں تمام اضبار اپنے اوپر جاری وہ ساری ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام آپ دیکھ رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں نہ ہوا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی غزہ ہے بچہ کی نہ شنوما ہو رہی ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا عیسار نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا عیسار ہم ماں کے پیٹوں میں کیسی تصدیر کشی کرتے ہیں کیسے کیسی خوبصورت تصدیریں بنا کر نکال کرتے ہیں ماں کا عیسار یہ ہے کہ ماں نو مہینے تک اپنے بچے کو خوشی خوشی خون پلاتی رہتی پھر پھر بچہ پیدا ہوتا ہے دو سال تک پھر ماں اپنے سینے سے خون کو دودھ کی شکل پھر پھر بچے کے اندر اٹھے ہوتی رہتی ہے کیا یہ ماں کا عیسار نہیں ہے باپ صبح سے شام تک دوب میں، تبش میں، سردی میں، گرمی میں محلت مزدوری کرتا ہے بچوں کو نشونمہ کرتا ہے بچوں کو اچھی تعلیم دلاتا ہے بچوں کو اچھا کھانا کھلاتا ہے بچوں کی سید خیال کرتا ہے کہ یہ باپ کا عیسار نہیں یعنی اگر ہم گوھر و فکر کریں تو یہ کائنات وہ سمجھنے کے لئے صرف ایک لفظ کافی ہے کائنات عیسار کی علاوہ کچھ پہ یہ جدرے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں حضور خان نے باپ اول عمد اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تو وصال سے پہلے تین باتیں مجھ سے فرمائی تھے ایک بات تو چونکہ میری ذات سے متعلق ہے بڑھائی ناس اس کو ظاہر کرنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے دو باتیں فرمائی تھیں خواجر صاحب یہ بات یاد رکھئے گا کہ فقیر کی ذات چمار ہوتی ہے سید پتھان خان قریشی انساری چماری صدیقی عثمانی کچھ نہیں ہوتی چمار ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ چمار پہ آسمان سے بگاڑ اُدھرتی ہے اس کا کام ہی خدمت کر رہا ہے اس کا کام ہی بگاڑ پوری کر رہا ہے اور کیوں سری بات بھی فرمائیں؟ خان صاحب یہ بات دی یاد رکھئے گا کہ مشن چلانے والے لوگ دیوانے ہوتے ہیں عقل شعور نہیں ہوتا جس روز عقل شعور آپ کے اندر آگے دیوان ہی نکل جائے کہ مشن فیر ہو جائے اس لیے کہ مشن چلانے والا بندہ سوائی سار کے کسی چیز سے واقش ہی نہیں ہوتا فرمایا کسی کو بنانے کے لیے اپنا کھونا پڑتا ہے بہت کچھ جب تک تم اپنے آپ کو کھو نہیں دوگے دوسرا بندہ کچھ بھی نہیں بنے گا جب تک ماں اپنا خون نچور نچور کر بچے کے حرق میں نہیں اُمیل دیتی بچے کے نشنوں میں نہیں ہوتی بچے کے نشنوں میں جب ہوتی جب ماں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بچے کے حرق میں اُمیل دیتی تو دیوانگی دیوانگی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ کسی نے کیا کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اِس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اور میں نے اب تک اِس کے ساتھ احساس کیوں نہیں کیا اس کی سمجھے یہ بات نہیں آتا ہے کہ میرے لیے کیا کر سکتا وہ تو ایک بات جانتا ہے میں اِس کے لیے کیا کر سکتا ہوں اور میں نے اب تک اِس کے لیے کیا کیا اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا حضور قرآن بابا نے فرما کر دیتے ہیں بھئی پیر مرید کا مسئلہ ایسا ہے کہ پیر جو ہے اپنے مرید کے ساتھ جو بھی کچھ کرتا ہے مرید کو بدہ ہی نہیں اندھا کھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ محبت میں بس میں ہوں میں ہی اپنے پیر و مرشی سے محبت کرتا ہوں حالانکہ صورت ہے اس کے بھی کوئی برقس ہے ایک زمانے میں مجھے ایک خیال بار بار آنے لگا کہ میں اپنے پیر و مرشی سے بہت محبت کرتا ہوں میرے برابر میرے پیر و مرشی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھی کہ میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا وہ حضور قرآن در بابا تک پہنچ جاتی تھی تو ایک انہوں نے مجھے بٹھایا بٹھا کے فرمایا خواجہ صاحب آپ نے میکنٹ دیکھا ہے میں کہا حضور دیکھا ہے کہ لوہا دیکھا ہے میں کہا حضور لوہا بھی دیکھا ہے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ لوہے نے میکنٹ کو کھیچ لیا ہو مہین صاحب یہ تو نہیں نے کہا تو کہلیں کہ پھر مریض پیر سے محبت کیسے کر سکتا ہے مریض اپنے پیر سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جب لوہا میکنٹ کو نہیں کھیچ سکتا ہے اصل میں پیر اپنے مریض سے محبت کرتا ہے اس محبت کا جب عقص مریض کے اندر داخل ہوتا ہے مریض یہ سمجھتا ہے میں اپنے پیر سے محبت کرتا ہے میکنٹ لوہے کو کھیچتا ہے لوہا یہ سمجھ رہا ہے میں اپنے خدم سے چل کے میکنٹ کی طرف جا رہا ہوں لیکن اگر میکنٹ وہاں سے اٹھا لیا جائے تو لوہا ایک بے جان شے ہے وہ اس کے اندر ہر داخل ہوتا ہے میکنٹ کھیج رہا ہے لوہا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چل کے جا رہا ہوں پیر اور مرشد محبت کر رہا ہے اپنے مریض کے ساتھ اسار کر رہا ہے مریض یہ سمجھ جائے کہ میں پیر اور محبت کی طرف بھاگا میں چلا جائے کوئی نہیں بھاگ سکتا کشش ہے وہ ایک کشش ہے جو آدمی کو کھیچے آپ کوئی ایبت آباد سے آگیا کوئی پشاور سے آگیا عبیدید بخار صاحب نے کہا اس سردی کے زمانے میں گھر باہر کا آرام چھوڑ کے یہاں جنگر بھیابان پڑھے ہوئے کیوں پڑھے ہوئے کشش مگنٹ ہے مگنٹ ہے وہ مگنٹ آپ کو کچھ رہا ہے وہ قرم در باہر باہر احمد اللہ علیہ کے مگنٹ ہے وہ آپ مجھے بھی کچھ رہا ہے آپ کو بھی کچھ رہا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب پشاور سے جہاں آگئے صورت حال یہ ہے کہ آدمی پروس میں کسی سے نمتہ مہینوں ہو جاتے ہیں کبھی رائے گائے ملقات ہوئی میں اسلام علیکم ہائی خیلیت ہے اور یہاں صورت یہ کہ مکہ مدینہ لوگ جا رہے ہیں قافلوں کی شکل میں پیسے بھی خرج کر رہے ہیں تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں مہینوں مہینوں پڑھے ہیں میں نے وہاں دیکھا مدینہ ملوبرہ میں لوگ بیٹھے ہوئے بس یوں ٹھک ٹھک ہی لگایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے وہ دیکھ رہے ہیں وہ گمبت جو ہے اسے دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی صورت بطا ہوں میں گیا میں وہاں سے سلام پڑھا سب کچھ کیا مراقبہ کیا بیٹھا واپس آیا واپس آگے جدہ وہاں پانی پیا پھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں پھر وہاں سے اٹھے دو چار صفحے پھلانگے پھر بیٹھ گئے پھر دیکھ رہے ہیں پھر دینا ادھر کو بھئی جا کے اس بسیت میں اس طرف کو چلے گئے پھر دیکھ رہے ہیں تو میں یہ سوچا رہتا ہے میں دیکھتا کیا ہوئی چکر کیا بھئی میں تو اندر سے سلام بھی پڑھ گیا جو بھی کچھ سب ہی کرتے ہیں کہ چکر کیا ہے یہ میں کیا چیز دیکھتا ہوں اور گمبت کے لاؤں وہاں کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی گمبتی نظر آتا ہے تو میری سمجھ میں حضور قرآن دے باپ آؤلے رحمت اللہ علیہ یہ بات آگئی کہ مگنٹ لوہ کو کھیجتا ہے لوہ مگنٹ کو نہیں کھیجتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادنے بڑے مگنٹ ہے کہ اگر اللہ اول نمبر پہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسے نمبر پہ مگنٹ ہے اللہ اگر خالق کائنات ہے اللہ اگر کائنات کو تخلیق کرتا ہے اللہ اگر کائنات میں بسنے والی مخلوق کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وسائل کو مخلوق کے لیے تخصیم فرماتے ہیں اور جب تک وسائل تخصیم نہیں ہوں گے مخلوق موت و حیات کی کشمہ کشمہ مبتلا ہو کر مر جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرمہ کے علاقے پیدا کرتا ہے تمام مخلوق میں متوازی انصاف کے ساتھ تخصیم کر رہے ہیں مفت سورج مفت چاند مفت اب غرد فرمائے آپ کے اندر جو الیکٹری سٹی آ رہی ہے جس کی بنیان پر آپ کے اندر مشین چل رہی ہے وہ انرجی بھی مفت نہ کوئی کلیکشن ہے نہ کوئی سویچ ہے نہ آن نہ آف کرنے کی کوئی ضرورتیں مشین ہے کہ چل رہی ہے جسم کے اندر ہر برزہ چل رہے ہیں گردے بھی چل رہے ہیں یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چل رہی ہو ابھی وہ ہاتھ پھیر کے دیکھتے ہیں کوئی کلیکشن نظر نہیں آتا پیروں کے نیچے چھوکے دیکھتے ہیں بھئی شاید پیروں سے ہی کوئی کرنٹ گھسرا ہو دفاع کچھ نظر نہیں آتا زمین پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہاں کوئی کرنٹ محسوس نہیں ہوتا دائیں بھائے ہاتھ بھلاتے ہیں کہ بھئی کئی ہاتھ نہیں ٹکرا ہیں تاروں سے تو وہاں کوئی ٹکرا ہوا آپ نے نہیں ہوتا لیکن مشین ہے کہ چل رہی ہے کیوں چل رہی ہے؟ کار سے چل رہی ہے؟ وہ اصل میں ایک میگنیٹک فیلڈ ہے اللہ تعالیٰ میگنیٹ ہے ایک میگنیٹک فیلڈ ہے وہ میگنیٹ اللہ تعالیٰ کے جو اس کی اندر لہرے ہیں انوار ہیں روشنی ہیں وہ اس فیلڈ میں دور کر رہی ہیں چل رہی ہیں اور وہ میگنیٹک فیلڈ سے بہت سارے لوگ سرام ہو رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں وہ فیلڈ کیا ہے؟ میگنیٹ کیا ہے؟ میگنیٹ اللہ تعالیٰ میں آئے ہیں؟ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے محبوب بند اولیاء اللہ ہیں حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اللہ شاہباز قلندر ہیں وہ علیہ شاہ پانیپت کے قلندر ہیں خواجہ غریب نواز ہے یہ میگنیٹک فیلڈ کے تاروں ان تاروں سے برکی رو نکل لئی ہے اور سارے کائنات میں پھیل لیجی اللہ تعالیٰ حمادہ میرے ایسے بندے ہیں جن کی ہوئے سے میں بارش بڑا ساتھا ہوں میرے ایسے بندے ہیں جن کی وجہ سے زمین کے اندر کھیتیاں اکتی ہیں میرے ایسے بندے ہیں کہ جب میرے برو سے پر وہ کسی سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ اس کو پورا کرتا ہوں ایک دن میں بیٹھا ہوا حضور قلندر بابا اولیاء کے پاس مغرب کے بات کا وقت تھا میری اندر کے ہاں کھڑی میں حیران پریشان رہ گیا میں نے یہ دیکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ ہے کہ اندر ایک فنر کی طرح دائریں جیسے گھڑی میں نے دیکھا گھڑی میں فنر دائریں بشمار دائریں اور ان دائروں میں تار بندے ہوئے ہیں کہیں آسمان کا تار بندہ ہوئے ہیں کہیں فرشتے کا تار بندہ ہوا ہے کہیں جنات کا تار بندہ ہوا ہے کہیں سورج کا تار بندہ ہوا ہے ان کے دماغ چل رہا ہے اور دماغ کے اندر سے جیسے جیسے ارادے میں حرکت ہوتی ہے تار ہل رہے ہیں اور ہر تار کے ساتھ ہر مخلوق متحلک ہو رہی ہے اور چل دیں حضور خلال بابا کے اندر ایک لہریں آ رہی ہیں اوپر روشنی آ رہی ہیں روشنیوں کا استفاد آ رہا ہے چار آبشارے میں نے دیکھا کہ چار آبشارے ان کے اندر آئیں اور چار نورانی نہریں چار نورانی آبشارے اس کے اندر حضور کے اندر اس طرح جذب ہو گئی جیسے گلاس کے اندر آپ راپرتے قدرے ڈالتے ہیں وہ جب نیرے ان کے اندر آئی اور ان کے اندر کا جو تاربرخی سسٹم ہے وہ متحرک ہوا تو ہر دائرے میں ایک مخلوق بندیوی نظر آئی ہر دائرے میں ایک عالم نظر آیا اور کئی دائروں میں عالمی نظر آئی یہ کیا ہے بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میگنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میگنٹ فیلڈ ہے اور اس فیلڈ کے اندر دور کرنے والی جو روشنی ہے وہ اولیہ اللہ ہے حضور خرمدر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ تو جب حضور خرمدر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ تو یہ بات میں نے پوچھی کہ حضور میں نے یہ کیا دیکھا تو مسکرائے اور مسکرائے کے فرمائیں خاجہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر ایک خرب نظام شمسی میں پیرا خرب پر میں جب کام کرتا ہوں تو ہر عالم میں میں بین ڈیپینڈنٹ کام کرتا ہوں بھے گا حضور اس نے سکت اس نے تو اتنے فرشتے بھی ہوں گے اس نے کام بھی کرنا ہوگا کہنے کہ ہاں میرا جو روٹین کا کام ہے اس روٹین کے کام ہے میں پچیس سے تیچیس فرشتوں کی بے اکبت آواز ہم نے پاڑا دیتا ہوں بے گا حضور کائناتی سسٹرم اتنا بڑا وہاں کیا کس طریقہ کریں تو خیرے خائد صاحب آپ یہ سمجھیں کہ کائنات میں بھی فائد ورک ہوتا ہے اور میری جو اسپیج ہے کائناتی نظام چلانے کی وہ ایک گھنچہ میں ایک کروڑ فائد ایک گھنچہ میں ایک کروڑ فائد پڑھ کے دیکھ کے دساوڑ درکتے ہیں کہ کائناتی سسٹم کو اتنے بڑے سسٹم کو سمجھا لگ بھوکے رہ کر بھوکے ہو تو کھانے بھی بہت سپھاتے تھے کھانے اس لئے داد نہیں کھاتے تھے کہ بھئیو گرانی ہو جائے گے نیند آئے گی کھانے دو چھپاتی کھانے کھاتے تھے ایتیسی روٹی سمائے ایتیسی روٹی سمائے تو یہ اتنا بڑے جو نظام وہ چلا رہے ہیں اس کو ہم عصار جہراوہ کیا کہہ سکتے ہیں تو سیسرِ آلیہ عظیمیہ کی تعلیمات کا نچھوڑ ہی یہ ہے کہ عظیمی بندہ اگر وہ عظیمی ہے تو وہ عصار جہراوہ کچھ ہے اور اگر اس کے اندر عصار نہیں تو وہ عظیمی نہیں ہے یہ کچھ عظیم ہے اگر آپ وہ عظیمی بن کر دکھانا ہے پھر واقع ہے آپ کو کچھ کرنا ہے آپ کو اپنا مقام بنانا ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی شناف کرانی ہے اللہ تعالیٰ کا الفان حاصل کرنا ہے تو صرف ایک کام کریں دنیا کے لئے عصار کریں اپنے لئے کچھ سے کچھ نہ چاہیں اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا جو کلمدر بابا ہو لیا ہے وہ تو اللہ علیہنہ کا ذاتی طریقہ ہے تو آپ کامیاب ہیں اور اگر یہ طریقہ اختیار نہیں گیا تو پھر بس ٹھیک ہے ایک محلہ ہے اپنے خوشی تو ہوئی جاتی ہے بھئے آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں کیا ہے وہ آدمی جو ہے شوشل انیمر ہے ایک ایسا جانور ہے آدمی جو مجھول کے بیٹھ کے باتیں کر کے کھاپی کے دنگی گزارنا چاہتا ہے تو بھائی اب یہ کچھ لوگ شدرن کے شوقین ہوتے ہیں وہ بہت سارے جمع ہوئیاتے ہیں کچھ لوگ سنوما کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوئیاتے ہیں کچھ لوگ دشی کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوئیاتے ہیں کچھ لوگ وہاں سننے کے شوقین ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوئیاتے ہیں کچھ لوگ اسی کرا میں پیری مریدے کے چکر میں آگے ایک جگہ جمع ہوئیاتے ہیں فیدہ کچھ بھی نہیں بات ہوئی ہے کہ ہر بندے کے اندر حضور قلند باب عوض یا رحمت اللہ حالہ کا عیسار منتقل ہونا چاہیے اور حضور قلند باب عوض یا رحمت اللہ حالہ کا جو عیسار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی بندہ کسی بندے سے توقع کرتا ہے اس میں پیرو مرشد بھی آگے ہیں اس میں بیوی بھی آگے ہیں اس میں بچے بھی آگے ہیں اس میں دوست بھی آگے ہیں احباب بھی آگے ہیں صرف یہ سوچنا ہے کہ اس دوسرے بندے کے لیے وہ بیٹا ہے بیٹی ہے ماں اے باپ ہے بیویے کوئی ہوئے ہیں بے اس کے لیے کیا کر سکتا ہے بے شک اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے بے شک اس میں آپ کے اوپر بوز پڑے گا بے شک لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے کیا بھی وہ کم فادمی ہے لیکن اگر یہ عادت آپ نے اپنے اندر منتقل کر لی منتقل کر لی ہمانے وہ تو آپ کو ایسار کری رہے ہیں کائنات کے لیے گھٹی رہے روز پر روز اپنے اراد میں وہ اختیار سے آپ نے ایسار کو اختیار کر لیا بس پھر آپ سے اللہ کی دوستی پکی ہے بلکل پکی ہے اللہ تعالیٰ فرما دے قُل واللہ آحاد اللہ السبت لم یلد ولم یولد ولم یدلہ حقوق وان آحاد اے پہلنبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے کسرت نہیں ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے چار نہیں ہے ایک ہے بائد اللہ کسی سے اتیار نہیں رکھتا وہ یہ نہیں سوچتا کہ بندے مجھے روٹی کھڑا دیں گے مجھے کپڑے پھلا دیں گے مجھے پانی پھلا دیں گے نہ اتیار جو نہیں رکھتا نہ اس کے اندر کوئی لائچ ہے کہ میں بندوں کو پانی پھلاوں گے تو بندے مجھے خدا مانوں گے آپ کے سامنے کافروں کو بھی پانی دیتا ہے دوستوں کو بھی پانی دیتا ہے دہریوں کو بھی پانی فرام کرتا ہے دہریوں کو بھی بارش جب برستی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ بارش جب برستی ہے تو پہاڑ پہ بھی برستی ہے کچھی زمین پر بھی برستی ہے اور کیچڑ پہ بھی برستی ہے بارش یہ نہیں دیکھتی کہ کیچڑ میں جائے گا میں کیچڑ میں جائے گا وہ کیچڑ میں برستی گی سنگ لاکھ چٹینوں پر بھی برستی گی اور زمین پر بھی برستی گی تو اسی طرح جس طرح بارش برستی ہے ہر جگہ اس طرح اللہ کی دعمت بھی برستی ہے اللہ اس طرح اللہ کسی سے احتیاجی رکتا لم یلک و لم یلک اس کے لئے کوئی عراد ہے نم یکی کی عراد ہے و لم یکل لہو کوف و نعاد اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے حضور خاندان بابا علیہ رحمت اللہ علیہ اس صورت کی تصریح میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنا شجرہ نصب بیان کیا ہے اپنے تعریف کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں سیدھی سی بات ہے کہ بندہ ایک نہیں ہو سکتا بندیت میں شماری ہوں گے بندہ مجبور ہے وہ کسی کی اولاد ہو بندہ مجبور ہے وہ کسی کا باپ ہو بندہ مجبور ہے اس کا کوئی خاندان ہو بندہ مجبور ہے وہ ضرورت مند ہو اس کا احتیاج ہو تو اب صورت یہ کسی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ احتیاج بھی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے اس کا خاندان بھی نہیں وہ ایک ہے تو یہ چار جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعریف میں بیان کی ہے کہ اللہ ایک ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی خاندان ہے اس میں تو وہ مخلوق جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی مجبور ہے لیکن اللہ احتیاج نہیں رکھتا کس سے احتیاج نہیں رکھتا کیوں بھائی کس سے احتیاج نہیں رکھتا مخلوق سے احتیاج نہیں رکھتا مخلوق سے اللہ احتیاج نہیں رکھتا اب جب مخلوق مخلوق سے احتیاج توڑ لے گی یعنی توقعات قائم نہیں کرے گی تو ظاہر ایک بائی رستہ ذا رہ جائے گی اللہ اسے توقعات کرے گی اور اللہ سے توقعات آپ قائم کریں یا نہ کریں اللہ نے تو اپنے بڑی ذمہ داری لے گی اور وسائل فرام کروں اس لئے کہ زندہ رکھنا ہے تو اب یہ جو نقطہ ہوا حصاری تمہید کا حصاری تقریح کا وہ یہ ہے کہ حضور خرمدر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مشن یہ ہے کہ آپ مخلوق کے لئے حصار کریں اللہ کے لئے حصار کریں اور حصار کی تاریخ یہ ہے کہ آپ کسی مخلوق سے کسی بھائی سے کسی بہن سے کسی بیٹے سے کسی بیوی سے کسی شور سے کوئی توقع قائم نہ کریں توقع اگر قائم کریں تو اللہ کے ساتھ قائم کریں اللہ ہی دیکھتا ہے بیٹنا کس نے دیا اللہ نے دیا ماں کس نے بنایا اللہ نے بنایا وسائل کس نے فرام کیا اللہ نے فرام کیا تو اللہ کی دل میں وسائل تو ہم کھاتی ہی رہے تو اللہ کی ساتھ اگر ان وسائل کو استعمال کی توقع بھی قائم کریں تو کون سے قائمت ہاں یہ سورہ جیہاں اللہ سے توقع قائم نہیں کرتے بندوں سے توقع قائم کریں پر کام آته پر کام آ جائے گا بیٹنا ججی ہے جسل جے جائے گی بڑا بیٹنا ہوگا تو براہبہ کا سہارہ بن جائے گا اب براہبہ کا سہارہ بنتا ہے یہ نہیں بنتا یہ کو لئے اللہ theoretically مڑے نصیب والے ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد بڑا پہلے سہارا بن جاتے ہیں انہوں نے کہاں سہارا بن جاتے ہیں اور وہ بھی قسطسمت وہی لوگ ہیں جن کا سہارا اللہ ہوتا ہے جب اولاد یہ دیکھتی ہیں کہ باپ کو تو ماں سے کوئی توقع نہیں ہے باپ کی تو ہمیشہ خواہشی ہے کہ میں اپنے اولاد کے یہ کچھ کر دوں اولاد میرے لئے کچھ کریں نہ کریں بہرحال اولاد ہے اس کے اندر ذہن بھی ہے باپ کا خون بھی ہے تو وہ باپ بھی اس طرح سے فکر سے متاثر ہو کر باپ کے لئے سہار کرتے ہیں ماں کے طرح سے فکر سے متاثر ہو کر ماں کے لئے سہار کرتے ہیں لیکن افسورت حال یہ ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے سے توقع قائم کر رہا ہے بڑا بھائی چھوٹوں سے توقع قائم کر رہا ہے دیوی شوڑ سے توقع قائم کیے ہوئے ہیں شوڑ بیو سے توقع قائم کیے ہوئے ہیں اور جو توقعات پورے کرنے والی ہستی ہے اس کی طرف کوئی جاتے ہی نہیں ستوقعہ بھی حضور خاندہ کا فرما کرتا ہے کہ اللہ ایسی آلہ اور عرفہ ذات ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ بندہ روزانہ ایک لاکھ خواہشات وابستہ کر لے تو اللہ کے لئے بے کھوڑی امباولی بادی کے روزانہ ایک لاکھ خواہشات مفلوق کے پورے کرتے ہیں اذنہ برا اللہ جو ہماری ایک لاکھ ایک کروڑ خواہشات روز بڑی کر سکتا ہے ہم اس سے ایک خواہش بڑی نہیں کرانا چاہتے ہیں مخلوق مخلوق میں پھسی روحانیت کا منشہ یہ ہے کہ مخلوق مخلوق کے کام آئے مخلوق مخلوق سے توقع نہ کریں مخلوق مخلوق سے کام نہ کریں کام آئے وہ ایک اربائی ہے اس لکھ اندباؤل نے سنائے کہ سرمت ایک بزر گزرے ہیں اور ان کے دیکھے زمانے میں سرمت ایک بزر گزرے ہیں اللہ والے آدمی پر فقیر چھتے ہیں اور وہ کہا کرتے ہیں لا الہ وہ کوئی اللہ نہیں اور ان کے آدم کے ان کو پکڑ بڑایا ہے کہ صاحب یہ تو کفر ہے کہ آپ لا الہ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی کفر ہی ہے میں اللہ کو دیکھا نہیں تو میں اللہ اقرار کیسے کروں تم یہ بتاؤ کہ جی اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ خود کو دکھا سکتا ہے اور انتظار نے کہا ، اللہ تو خُد کو ڈoo совершت با کہ ہے اور جس کو وہ دکھا دیا کہ. calli اللہ کیاتا لوگا Ne parity ہے میں تو اللہ کیاتا رکھیں Simone جب وہ مجھے خود کو دکھاذا نہیں میں اسے اقرار کہنا کروں گا ہم شہادت کیسے گئے جن کی شہادت ہے میں منافقت نہیں کرتا میں اللہ کو نہیں دے گا میں اللہ کا اقرار نہیں کرے گا میں اللہ کو نہیں دے گا اسے اللہ کیاتا ہوں کہنا نہیں تو وہ مقدمہ چلا اور کیا ہوا کہ سیاسی معاملات سے اس کا وہ اور اندیب نے آدھر دی دیا کہ اندیب در درمان دی جائے جلال تلوار لے کے چلا جیسی اس نے تلوار کھیچی تو سرمشائی سے اور نے کہا بیا بیا بہر رنگے کے میای من ترہ خون می شراسم آپ دل بھی آئیے دل بھی آئیے آپ جس رنگ میں بھی آ رہے ہیں میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں جلال نے گردن پہ تلوار مادی گردن مادی گری خون کے ہر قدل سے اللہ 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 اب لا الہت نہیں گا تو انہیں سرمد کی ایک ربائی حضور اکثر پتا کر دے گے سرمد غم عشق ملحوصرا ندہن بڑے خوش ہوگے پڑھتے تھے سرمد غم عشق ملحوصرا ندہن سوزے دل پروانا مگسرا ندہن سرمد یہ جو عشق کا غم ہے یہ بلحوص لوگوں کو نہیں ملتا یہ دو انہیں لوگوں کو ملتا ہے جو حصار کرتے ہیں توقعات خیام کرنے والے بندوں کو غم عشق نہیں ملتا سرمد غم عشق بلحوصرا ندہن بلحوص لوگوں کو دو یہ غم عشق ملتا ہے سوزے دل پروانا مگسرا ندہن کہ پروانے کے دل میں جو سوز ہے پروانے کے اندر شمہ کے اوپر نسار ہونے کا جو جذبہ ہے پروانا مگسرا ندہن کہ پروانے کے دار رکھ دیا ہے قربان ہونے کا وہ مکیوں کو نسیب نہیں ہوتا سوزے دل پروانا مگسا ندہن مکیوں کے نسیب میں پروانے کے دل کا سوز تو آتا ہی نہیں عمر باہد اجاد آید بکنال کی یہ کہ محبوب محبوب بغل میں آجائے محبوب سے وصل ہو جائے اس کے لئے عمریں چاہیئے عمریں عمریں گزار وہ اشار کرتے ہوئے جب عمریں بھی جائیں گی کب وہ محبوب جو سمجھ رہے گا کہ ہا یہ میرا بندہ جو ہے اس کی اپنی ذات بیچ میں آئے نہیں ہی ساری ہی سارے ہیں پھر وہ آئے گا پھر وہ بغل میں آئے گا اور سیدھے سے رکھا لے گا عمر باہد کہ یا رائے بکنال یہ دولت سرمت ہمہ قصرانہ بہن کہ سرمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یا رائے غیر آدمی کو نہیں ملتا اس کے لئے منتخب بندے جائیں گے کون سے منتخب بندے جائیں گے وہ منتخب بندے جو اللہ تعالیٰ کے سرے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ بغیر غرص کے اپنے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے اس میرے بندے بھی بغیر غرص کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے جب یہ صورت کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح کرے جس طرح اللہ اپنے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے بس پھر حضور خیمدہ بابا اولی رحمت اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق کہتے ہیں کہ خالی صاحب جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح شروع کر دیتا ہے بغیر غرص کے بغیر لالت کے بغیر صلاح و ستائش کے جس طرح اللہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو اٹھا کر اپنی گود اٹھا تو آپ لوگ مخلوق سے توقعات قائم کر کے اللہ کی گود سے محروم کریں مخلوق سے اس طرح قائم رکھو توقعات تو مخلوق سے رشتہ تو ٹھیک مجبوری ہے لیکن مخلوق سے تو مقعات قائم رکھنا چاہے ہیں وہ اللہ کو نپسندی دائش لے کہ سارے وہ سائل جو مخلوق سے آپ کو ملیں گے وہ بھی تو اللہ کی بنائے ہوئے ہیں تندر بابا اور احمد اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سب دوقوں کے اوپر یہ فرض آہد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح کریں کہ اس کے پیچھے نہ سنہ اسے تائش کی تمنہ ہو اور نہ ہمیں اس مخلوق سے کچھ توقع قائم رکھنے چاہے ہیں آپ سب لوگ اتنی دور دناز سے تشویف لائیں آپ سب لوگوں نے میرے لئے حضور قرآن درم آمہ اور یا رحمد اللہ علیہ کے لئے عصار کیا اپنے وقت کا عصار کیا اپنے پیسے کا عصار کیا اپنے عرام وعصائش عصار کیا میں آپ سب لوگوں کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس عصار کو قبول فرمائے اور قضل خیمد اور بابا اور یا رحمد اللہ علیہ کی ارشاد کے مطابق ہم سب کے اندر سے مخلوق کے ساتھ توقعات وابستہ کرنے کی تذبات ہے وہ ختم چھے ہماری توقعات کا اگر کوئی محور ہو ہماری توقعات کا اگر کوئی تارگیٹ ہو کوئی بشان ہو اللہ کی علاوہ کوئی دعو اس کے بعد میرے خیال ایک عوض ہو گئی آپ لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی وقال صاحب نے اپنے تخلیق میں بڑی جذباتی بہت ساری باتیں کہیں یہ ممکن ہے آپ لوگوں کو اس سے کچھ محسوس ہوا ہوں کہ بہت ہماری اوپر تنقید ہو رہی ہے بات تنقید کی نہیں ہے بات سچی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے طبیل عرصہ گزر گیا ہمارے کارکنان نہایت مخلص نہایت محنت والے نہایت جا فشانی سے کام کرنے والے اپنے آرام و آسائش کو چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد کے لئے عصار کرنے والے سب کچھ ہونے کے باوجود خدمت کا جذبہ بھی ہے خلوص بھی ہے عصار بھی ہے لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری روحانی ترقی محدود ہے تو سو سو اور روحانی ترقی محدود اس لئے ہے کہ ہمارے اندر محبت تو بہت ہے عصار بہت ہے لیکن روحانی علوم سیکھنے کے لئے جو ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے جو ہمارے اندر شوق اور ذوق ہونا چاہیے پیر و مرشد کو دیکھنے کا ذوق اور شوق بہت ہے پیر و مرشد کے علوم کو سیکھنے کا ذوق اور شوق کم ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب ہم اسکول میں اپنے بچوں کو داخل رہتے ہیں اگر بچہ پابندی سے سکول نہ جائے اگر بچہ پابندی سے ہومورک نہ کرے تو وہ ایک کلاس اگر کلاس میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے تو سسلہ عظیم یا کہ جتنے بھی کارپنان میرے دوست میرے بچے میری بہنے میری بیٹی ہیں یا موجود ہیں ان کو اپنے اوپر یہ لازم کر لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے مراقبہ ضرور کرنا آنزی آئے برسات آئے موت ہو جائے خوشی ہو جائے شہر نراز ہو بیوی نراز ہو بچے نراز ہو کچھ بھی ہو اپنے سبق نہیں چھوڑنا مراقبہ ضرور کرنا ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنے پلے میں بان لے اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ جہاں جہاں بھی میرے عظیمی اولاد ہیں ان سب کو میرا یہ پیغام پوچھا دیں کہ سلسلے کی ترقی کے لیے لائیم ہے کہ وہ اسباق پڑھیں سلسلے کی ترقی کے لیے لازم ہے وہ مراقبہ کریں کامیابی ہو یہ نہ ہو یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ کامیابی ہوئی نہ ہو آپ کا جتنا کام میں ہو وہ کر گزرے حضور خیرم ابا مولی الحمدلہ مستقبی پر فرما ہے کہ خاندل صاحب مولاقبہ جناتہ نہیں کیا کرو میں بھی آپ کی طرح مولاقبہ بہت ناغے کرتا رہتا تھا اور فرما ہے دیکھو صورت کے حال یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس بس نہیں ہوتا ایک منٹ کے لیے تصورت کرنے کے لیے بساوقات چھے چھے مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن جب ہم ایک منٹ ملتا ہے اور ہم اس طرح متوجہ اسے تو وہاں جب یہ دیکھتے ہیں وہ سوئے پڑھیں تو وہاں سے واپس ارزب تھے چھے مہینے میں ایک منٹ کے لیے اس کے لیے دولت نصیب ہوئی تھی اس نے اسباق کی اور مراقبے کی تابندی نہ کر کے اسے کو دیا اب کب جانے وہ چھے مہینے پھر کب آئے کتنی عجی بات ہے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں روزانہ ناشتہ کرتے ہیں روزانہ دفتر جاتے ہیں روزانہ بچوں کو اسکول بیٹھتے ہیں روزانہ انہاتے دھوتے ہیں کپلیں پہنتے ہیں سب کچھ کام کرتے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ مراقبے کے لیے دس پندہ میرے ہم نے نہیں کھان سکتے ہیں تو بلا شبہ اگر ہم پندہ میرے بھی چوبیس گھنٹے میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھنے کے لیے اپنے پیر و مرشد محبت کے اندر بھلے وے انوار کو اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے پندہ میرے بھی نہیں لگا لیں تو پھر سیسلی میں آلے کا کیا فائدہ یہ ٹھیک ہے بھئی محبت محبت مجھے بھی آپ سے آپ کو بھی مجھ سے بلا شبہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ ہی محبت کرتی ہوں مجھے مجھے تبھی نہ ہو لیکن بات یہ نہیں محبت کا تخاذہ یہ ہے کہ ایک باپ اور اولاد کا رشتہ یہ ہے کہ سید اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کا ورسہ حاصل کرے نہ لائخ اور نہ سید اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کے ورسے کوئی چھوڑتے ہیں تو جب آپ سلسلے میں آئے ہیں یہ اس میں کوئی شک و شبہ کی منجائش نہیں ہے نہ یہ کوئی اس میں شیخ خوراپن ہے آپ یقین کریں اللہ کا انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور حضور خلند باب اولیاء رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے کہ آپ کے باپ کے پاس اللہ کے علوم کے خضارے مرے آپ بھوڑے رہے نہیں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے باپ کے اللہ کی انعام بیاستہ خزان وں سے سائدہ اٹھار دیں یہ آپ کا باپ اس دنیا سے رخصد ہو جاتے آپ بکاڑیو کے ترے زندگ کی بس یہ آپ کا کام میں کبھی کوئی بات چھپا گئے نہیں جو تیف میرے پاس نہیں ہے میں کبھی کسی سے نہیں کہا میرے پاس لیکن جو محمد اللہ تعالی نے مجھے عطا فرما دی میں نے اس کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ اس میں شیخی بن ہے میں اس کا اظہار اس لیے کیا کہ میری اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہم مفرس آپ کی اولاد ہیں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سلسلے کے قواعد و ضباب سلسلے کے اغراض و مقاصد تو بار بار پڑھیں ان کو حفظ یاد کریں میں قاضی صاحب سے میر صاحب سے اور مراق بہار کے جتنے نگران صاحب سے کہا ہے اور آج اس مجیس میں بھی یہ ہدایت کر رہا حکوم دی کہ عظیم سلسلے کے ہر فرد کو سلسلے کے اغراض و مقاصد و قواعد و ضباب حص یاد ہونے اغراض و مقاصد و قواعد و ضباب کی روشتی میں اپنی زندگی کو نئے ساجوں میں ڈالتے اگر حضور خاند بابا یہ فرما دے کہ غصہ نہ کرو اس لیے کہ غصہ غصہ کرنے والے کو کھا جاتا ہے تو عظیم بھائی کو غصہ نہیں کرنے جائے اگر حضور خاند منافق بندہ روحانی نہیں ہو سکتا عظیم بھائی کو منافقت نہیں کرنے چاہیے اگر حضور خاند ربابا یہ فرما نہیں کہ شک نہ کرو جس بندے کے اندر شک ہے وہ متقی کبھی نہیں ہو سکتا اور جو متقی نہیں ہے وہ اللہ کو کبھی دیکھ نہیں سکتا اللہ کا کبھی آریش نہیں آسکتا تو یہ جو آپ کے لئے اسباق بنائے گئے ہیں جو خواد و زباب و مقاسد مکھے گئے وہ بہت سو سمجھ کے لکھے عظیم بھائی کہ یہ شناس ہونی چاہیے کہ اگر وہ دس ہزار عظیم ایک ہے تو لوگ اسے کہیں کہ عظیم عظیم بندہ ہے یہ عظیم ہے آپس میں محبت کرو آپس میں ایک دوسرے کو بہن بھائیوں کی طرح چاہو کسی کی برائی نہ کرو کسی کی چکل خوڑی نہ کرو کسی کا حق نہیں مارو کسی سے توقع قائم نہ کرو جو کسی کے لئے کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اگر بھوت لے جاتی ہوتی کنجوسی کرنے سے مال و دولت کم ہو جاتی بظاہر زیادہ نظر آتے لیکن کم ہو جاتی اور انسان کے دل کے اندر زنگ پیدا ہو جاتا ہے جس دل کو اپنا گھر کا ہے دنیا کی کبھی محبت نہیں کرنا یہ نہیں ہے کہ دنیا آپ کمائے نہیں محنت نہیں کریں لیکن دنیا سے محبت نہیں کرنا اس لیے کہ دنیا سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں نظر انداز کرتے جو آپ کے مقدم میں جو آپ کے نصیب میں وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا کبھی آپ بھوکے نہیں رہیں گے کبھی آپ ننگے نہیں رہیں گے یہ میری بات ہے آپ اپنے ذہن پر اپنے دلوں میں اپنی ڈائیریوں میں اپنے رسٹروں میں رکھ رہے ہیں کہ سچا جنی کبھی بھوکا نہیں رہے گا کبھی نگا نہیں رہے گا کبھی بے گر نہیں رہے گا کبھی مفلس وقت لاش نہیں ہوگا میں نہیں رہوں گا لیکن میری بات رہے گا اس کا آپ کو مشاہدہ دی میر صاحب دو پسلیوں کا حد دی سوکھا ہوا کھڑا ہوتے صاحب مجھے میاں صاحب مراق باہل بنا دو دا روے کوئی پیسہ نہیں کوئی کو سیلہ نہیں کہ اببا جی نے کہا مراق باہل بنے گا مراق باہل بی بن گیا جام عزیم بن کیا مسئلی چارٹر منطاق سے کہا بھئی اٹک میں مراق باہل چاہیے کہ اببا جی پیسے نہیں ہے پیسے کا کیا مل لے مراق باہل چاہیے مراق باہل باہل جی کہ جزیز سے کہ بجرے والے میں مراق باہل چاہتا ہوں اس مرتبہ ریپورٹ دی اببا جی آپ کی دعا سمراق باہل تیار ہوگی آپ تشیر لیں چنیوٹ میں فیصل آب میں لندن میں مارچسٹر میں ڈاکٹر ممتاز حیدر صاحب بیٹھے 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 بات ہوئی ان لوگوں نے ایک تذویز رکی جی مراق باہل بنی اور آپ کیا سو آپ کو اللہ نے دی چوہ سٹ گز گھر لوگ نہیں بنا سکتے ایک سو بیز گز گھر بنانے میں لوگ سالوں گز دی خرز نہیں بنتے حیدر آب میں تینے کر زمین آپ پہ پاس پڑی گی اس کا مقصد یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو دینی اور دنیاوی وسائل سے فیدہ اٹھائے اور فیدہ اٹھائے لے کہا طریقہ یہ یہ کہ وسائل میں دل نہ لگا ہے وسائل دینے والی ذات میں دل لگا ہے باپ کی دولت گونے دیکھے باپ کو دیکھے باپ تو خود دے گا کتنی بڑی 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 بات ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کی دولت کی تو خیمت دکھا گئے اور باپ کی کوئی خیمت نہیں لگا مسلمان وزبوع حالی کا جو بہت بہت علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کی پھیلائی ہوئی دولت کو اللہ کے پھیلائی ہوئے وسائل کو تو ہم یہ دیکھ دی یہ اللہ کی حمیت ختم کرتی تو آپ پھر خیال یہ بہت دیر ہو گئی ہے عزت اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی توفیق دے اور یہ کہ کچھ لوگوں کو میری بیماری سے خیال پہتا ہو گیا ہے کہ بھئی بھائی بیمار آنے لگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسی ابھی بات نہیں ہے ابھی میری عمر بہت ساری ہے ابھی بہت سارے کام کر ابھی اللہ میاں کے بہت سارے کام کر رہے ہیں اب یہ بھائی اللہ میاں بلائیں گے چلے جائیں گے لیکن میرا ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں کے بلائے گا کوئی خیال رہن نہیں آرہ ویسے اللہ کی مرضی ہے وہ قادر مطلق ہے رہا یہ کہ میرا بیمار ہونا اس میں صورت یہ ہے کہ یہ یہ تلاش ربا عمر کے لحاظ سے کام کی زیادتی ہے اس میں ٹھک جاتا ہوں اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں میرا یہ تجربہ ہے تو میرے اندر ایک نئی صلاحیت اور ایک نیا والولا پیدا ہو جاتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیمار کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پرانے جس خلیے خرقہ وہ لاتے انہیں نکال کے بھار بھیگ دیتے ہیں تاکہ میرے سیلو پھر کام شکر اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور پھر انشاءاللہ اگلے سال آپ سب لوگ تشریف لائے اور بہت سارے زیادہ لوگ ہیں بس یہی میری آپ سے نصیت ہے کہ روحالی علوم سیکھ لے کی طرف توجہ دیں جتنے مراق بہار کے نگران صاحبان ہیں وہ بہت سارے لوگ جیسے قابضی صاحب ہیں وہ لوگوں سے تقریر بھی اس کا حلقہ وسی کر تو مراق بہار کی ان چار سائبان ایسے لوگ آگل آئیں جن کے اندر ذرہ سے بھی صدایت ہو صدایت کو بدار کریں ان کو تخریر بھی کرنے آنی چاہئے ان کو الہ معالج بھی کرنا آنا چاہئے اور ان کے اندر حلم اور بردباری بھی پیدا ہونا چاہئے ایک بات میں آپ سے عرض کروں مجھے میرے کی روشد خیل باب اللہ لائے لگے نصیت بنوائے کہ بحث چیسے سے نہیں کر بحث کرنے والا آدمی کبھی کسی بات کو سمجھ تھا نہیں بحث کرنے والے بندے کا منشاہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں نیچہ دکھانا چاہتا تو بھائی جو ہم تو ہی نیچے چمار کے چمار ہمیں کوئی نیچہ کیا رکھائے کہ ہم تو خود ہی نیچے تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہم کہتے ہیں بھائی تیرے آگے آم آج جوڑ دیں بھائی ہم تو تیرے پیروں کی خواق بھی نہیں ہمیں کوشی نہیں آتا بھائی تیرہ علم ساتھا ہمیں جو آتا ہماری بات اگر تجھے سننی بھائی سننے تیری بھئی مربانی اور اگر بھائی تجھے ہماری بات نہیں سننی تو بیشک تیرہ علم ساتھا بھائی ہمار ساتھا اور اسرار نہ کرے اپنی بات کوئی سنے کوئی نہ سنے اس کو برا نہ کہیں اس کو گالی نہ دیں اس کے اوپر اپنی علم کی دھاگ میں بھٹھائیں آپ بس بات کوئی سنتا ہے سنے نہیں سنتا نہ سنے پسور بلا ساتھا نے بہت زیادہ لوگوں کو امی طرف بڑھایا اور لوگوں نے نہیں سنو اور بہت زیادہ تقریب پہنچائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس تو نہیں کہنا یہ بہت مایوس تو نہیں ہوتے لیکن انہیں یہ سوچا کیا زندگی کا فائدہ میں انہیں سیدھے راستے بلع رہا ہوں میں انہیں حساب سے بچانا چاہتا ہوں یہ مجھے الٹی عزیت دے رہے ہیں مجھے برا کہہ رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برا ہوا جب دل برا ہوا تو ضائع اللہ اپنے محبوب کا بہت خیال رکھتے اللہ کو بھی محسوس ہو کہ محبوب برا ہو گیا تو اللہ تعالی قرآن پاک میں آئے نام فرمائے اللہ ست علی ب مسائطرین ہم نے تجھے دلوخہ منا آگر نہیں بھیجا بس تیرے دل اتنی تو پہچھا دے جو سنے جو نہیں سنے گا وہ نہ سنے وما توفیق اللہ 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 توفیق دیتا اللہ قبول کرتا تو جب حضور پاس سنے کو اللہ نے خرما دیا کہ ہم نے تجھے دلوخہ بگا کر لو بھیجا تو ہمیں بھائی کہ آپ اسی پر پڑی ہم خام دوسرے کو ڈھوستے پھرے جو پاس آئے اس کو سینے سے لگا دو اور جو آپ کی بات نہ سنے اس سے لگو نہیں اس کو اس کے حال بھی چھو دو اللہ اس کو توفیق دے گا اس کے حصے میں کچھ ہوگا وہ آپ کے پاس آج جائے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنا جو آپ کا روحانی تشخص ہے اس کو ضرور برخرار رکھو اور اس میں اضافہ کرو اب تک کی صورت حال یہ ہے کہ روحانی علوم جو ہے فیوریٹ ہے تو ہم بہت آگئے ہیں پرنکٹکل میں پیچھے ہیں اور پرنکٹکل میں پیچھے اس لیے ہے کہ ہمیں جتنے مراقبے کو عامیت دینی چیز اور مراقبے سے متعلق جو ہدایات ہیں ان کو جتنے عامیت نہیں چاہیے اس کا عامیت نہیں دے رہے ہیں تھوڑی سی جد جہد اور کوشش سے مراقبے و عامیت دیں مراقبے ناغہ نہ کریں کبھی یہ نہ سوچیں مجھے یہ نظر آ گیا مجھے وہ نظر آ جائے یہ یہ نظر آ آیا تو کیوں بن ہوگا ہے بچوں بھی خراب ہونے کیسے لوں تو یہ روحانی پرکٹیکل میں یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ آدمی کچھ دیکھنا چاہتا دیکھنے سے جب انسان کے اندر یہ تقاضی پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ذہن یکسو نہیں ہوتا پوزیشن صرف اتنی تبدیل ہو جاتی یہ کہ ایک آدمی کھڑی آنکھوں سے ریکھتا ہے اور ایک آدمی بند آنکھوں سے دیکھنے کی دیکھنے کوشش ہم نے جگہ قائم رہی جب دیکھنے کوشش ہم نے جگہ قائم رہی تو قائم دکھنے خالی ہوئی جی کچھ نہیں دیکھنا بس اپنے پیر و مرشد کے قائف میں بد مس اور بے خود اور مدھوش رہنا ہے یہ اسی انداری وہ دکھائے آنکھ آپ یہ ضرورت دن چھائے گا اللہ کا حکم ہوگا وہ دکھائے گا نہیں دن چھائے گا یہ تھوڑی بات ہے کہ پیر و مرشد کے تصور میں سارے دن ساری رات رہے ایک اس کے اوپر نشہ چھائے رہے یہ تو بے نصیب ہی چیز ہے تو یہ جب آدمی اس طرف جاتے کہ مجیدی جائے مجیدی شکر آمد ہو جاؤ تو اس سے چلا راست بھی آدمی پیچھے ہو جاتے ہے اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا ہے اپنے پیر و مرشد کا تصور قائم کرنا ہے اپنے پیر و مرشد کی طرح فکر کو اپنانا ہے اور اپنے پیر و مرشد کو ہی سب 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 بس یہی رحانیت کا اصور ہے اس اصور کے تحت جب کوئی بندہ چلتا ہے اللہ تعالی اسے کہا دیا دیتا فہماتے ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنے پیر و مرشد کے تصور میں ان حماد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی سلم کی علوم سے ہماری روح کو راستہ کریں پر اللہ تعالی ہمیں اپنا اپنے ابی محمد رسول رسول اللہ سلم کا اور حضور قیمد الباب عزی رحمت اللہ علیہ کا عرفان نصی فرمائے